السلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہمارے سے شیئر کرنے والی ہوں کالا چنل چارٹ کی ریسپی جس کو بنانا بے حد آسان ہے اور بہت ہی جدی سے یہ بن کر ریڈی ہوتی ہے اور بہت ہی یہ مزہدار بنتی ہے اب جو ہے یہ سب مزہدار کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ کالا چنل فائدہ مند بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا تین کھانے کے چمچ تیل اس کے اندھر میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ دالا تھا اس کے بعد ایک جو ہے وہ اس میں میں نے پیاس سلائس کر کے ایٹ کر دی تھی اس کے بعد ہم پیاس کو جو ہے وہ سوٹے کر لیں گے میڈیوم فلیم پہ بہت زیادہ اس کو ہم گولڈن نہیں کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ادھرکرسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ایک چاپ کیا ہوا ٹیمارٹر ایٹ کریں گے جس کے چھلکے میں نے آرڈی اتار دیے تھے اس کے بعد اس کو اچھا سے فرائے کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پیاس کے ساتھ ٹیمارٹر کو فرائے کر لیں گے تین سے چار منٹ ٹیمارٹر کو فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم تین ٹیبل سپون جو ہے بھر کر فانی کے ایٹ کریں گے تاکہ مسالہ چھکن اور اس کے بعد اس میں سالٹ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لائل میں چھے ایٹ کریں گے ون ٹی سپون مھلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لائل میرچے ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ دھنیا ون ٹی سپون چارٹ مسالہ پی ون ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے یہ سارے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ فرائے کریں گے تاکہ مسالہ اکچھا بن ختم ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے بوائل کیے ہوئے چنے کالے چنے جو ہے میں نے لیا تھے ایک پاو آپ اپنے کوئنٹیٹی کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک پاو لیا تھے اس کو میں نے جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا سوک کرنے کے بعد اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے تین ٹی سپون پھر کر پانی اور اس کو کفر کر کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کچھ اس طرح سے دی مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا تھا اس کے بعد اب اس میں ہم ایڈ کریں گے بوائل کیا ہوا آلو آلو جو ہے میں نے ایک قدد لیا تھا جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیا تھا بوائل کر لیا تھا اب اس میں وہ ایڈ کریں گے آلو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ون فوڈ کا بیٹ کیا تھا آپ جتنا کھٹا پسند کرتے ہیں آپ حساب سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آلو اور ایڈ کر سکتے ہیں کے بعد ہم اس کو ہائے فلیم پہ تقریباً پانچ منٹ لے کوک کریں گے تاکہ جو اس کا ایکسس واتر جو ہے وہ تھوڑا سا سوک جائے اور یہ ڈرائے ڈرائے مسالے والا کالو چننر کی چارٹ ہماری بن کر تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سارا جو پانی پانی تھا وہ سو گیا تو اور یہ پلکل چننر چارٹ ہماری بن کر ریڈی تھی اس کے بعد اس کو جو ہم اس طرح سے ڈش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی آسان ریسیپی اور بہت ہی جلدی سے رمضانوں میں بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ بھی اس ریسیپی وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد میں نے گارنیشن کے لئے یہاں پہ لے لی تھی پیاز جو ہے پیاز لے لی تھی گرین چلیز لے لی تھی یعنی باری پار ہر مرچے لے لی تھی اور ہرا دھنیا لے لیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ کھیرہ ٹیماتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے تو اس ریسیپی کو ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے کر رمضانوں میں بہت ہی مزہدار سی ریسیپی بنتی ہے